پھر اللہ نے ہمیں تراوی کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی ہمیں دی ہمیں دی ہمارے نبی نے تین دن پڑھی اس کے بعد چوتھی راہ سب بیٹھ ہوئے اب تکہ سہری کا وقت ہو گیا آپ نہیں آئے پھر فرمایا آپ صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق لیکن میں اس در سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت ور کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں ہے کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے اب آپ نے وہ کتنی پڑھیں اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم ہے ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے بیس تراوی پڑھی آپ لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے صدیقی دور میں تراوی لوگ پڑھتے تھے ایک حافظ کے پیچھے دس ایک کے پیچھے بیس ایک کے پیچھے پچاس الگ الگ عمر رضی اللہ تعالی نے سب کو جمع کیا عبی بن کعب کو امام بنایا اور بیس تراوی کو جاری فرمایا اس دن سے لے کر آج تک حرمین بیس تراوی کے ساتھ روشن ہے مزین ہے چونکہ یہ اوکھی نماز تھی خاص اور پر جیسی سہری ہم کھاتے ہیں پہلے پکوڑے اٹھو سموسے اٹھو جلیبیاں اٹھو کوئی کباب کوئی پیس اٹھو کوئی سیوان آب ایس واری روح افضادی تباہی پھر نہیں اور پھر پڑھے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑھئے تو بندیاں ترہا کھاتے آپ پہی پڑھ سکنا ہے کھایا ہی وحشیوں کی طرح ہے جو افتاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے کا مقصد ہے گندے ایک تو اللہ کا عمر ہے جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افتاری میں اس کے اندر اور پھر سہری پہ پراتھوں کی بھرمار وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں وہ عید دی سیمیاں کھا کھا داکٹران دی مو جو بڑی ہوں دی سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے بھوکا رکھو اپنے آپ کو بھوک صرف بھوک محسوس کرو پیاس محسوس کرو پورا جسم دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی تراوی چونکہ مشکت ہے تو چلو بھائی چیک سائن کیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکی ہیں لکھ تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گا سرخی آقود پھا تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اور آخری رات روزے کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کرتا ان کے سارے بنا معاف کرتا اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں گلیاں بھر جاتی ہیں فکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تو ہماری مسئلت کو دیکھوں گا جو آخرت کا مانگو گے سب کشتوں میں دوں گا لیکن چار آدمیوں کے بغیر شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرما رشتہ داروں سے توڑنے والا لوگوں کے بارے میں کھینہ اور بغز بالنے والا اس کے علاوہ سب جاؤ 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 پھر انہیں اعتقاف رکھا کہ اللہ سے دوست نماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے پہچان پیدا ہوتی ہے نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے محبت اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے چونکہ بھوکا پیسہ رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے عاشق ہوں میں عشق کموں میں دل رکھیں واؤں گا پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چپسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیاں سر چاہین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نجوڑے تے مکھنا موڑے بم سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے روزنا بننے بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان نماز محبت روزہ عشق اور حج دیوانگی